اسلام علیکم جی میرا نام ہے اسد وکاس اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بائننس میں ہم فیوچر ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ کیا ہوتا ہے ہم بائننس اوپن کرنے کے بعد فیوچرز کے اوپر کلک کریں گے اچھا اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کروس اور آئیسولیٹڈ موڈ کیا ہوتا ہے سب سے اوپر دیکھو لیفٹ سائیڈ میں لکھا ہوایا کروس ہم کروس کے اوپر کلک کریں گے اچھا کروس کیا ہوتا ہے جب ہم کروس کو سلیکٹ کرتے ہیں کروس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بیک میں اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے جیسے ابھی دیکھیں میرے پاس 6.75 ڈالر پڑے ہوئے ہیں اچھا جب میں کوئی بھی آرڈر جو ایکزیکیوٹ کروں گا چاہے وہ شورٹ کا ہوگا چاہے وہ لونگ کا ہوگا اچھا ہماری جو ہم نے جتنا بھی مارجن لی ہے ہماری جو بیک میں جو پورٹ فالیو میں اماؤنٹ پڑی ہوگی نا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائے گی آپ کے پاس جتنا مرضی مارجن پڑا جہاں مرضی پڑا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جاتا رہے گا جیسے جیسے آپ کی ٹریڈ جائے گی اگر آپ نے سٹوپ لوس نہیں لگایا جیسے آپ کی ٹریڈ لوس میں جائے گی وہ مارجن جو ہے آپ کا وہ بھی ساتھ ساتھ لوس میں جاتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم پڑیں گے آئیسولیٹڈ کیا چیز ہوتی ہے آئیسولیٹڈ میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا جو کہ آئیسولیٹڈ میں ہوتا ہے آئیسولیٹڈ کو جب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں سمپل تو ہم نے جتنا مارجن لیا ہے ہم نے جو بھی ٹریڈ سیلیکٹ کی ہوئی ہے یہ بس اتنا ہی ہوگا جتنا ہم نے لگایا ہوا ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی بھی لوس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سمپل آئیسولیٹڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے اچھا اب یہ جی لیورج کے بارے میں بات کرتے ہیں جی لیورج کیا ہوتی ہے اچھا جی یہ لیورج دراصل یہ سمجھیں ہم نے بائنین سے ادھار لینا ہوتا ہے جو بھی ہم امانٹ لگائیں گے وہ لیورج کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے ہمارا آڈر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے چاہے وہ ہم لونگ کرتے ہیں چاہے شارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم بات کریں گے جی یہ لیمٹ کے بارے میں اچھا لیمٹ کیا ہوتی ہے لیمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی آڈر جس کو ہم نے شارٹ کرنا ہے یا لونگ کرنا ہے وہ ہم سمپلی یہاں پر اپنی لیمٹ سلیکٹ کریں گے کہ ہم نے لیمٹ کون سی لگانی ہے فار اگزمپل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹو پوائنٹ ٹو فور ایڈ تری اچھا اب اگر میں یہاں پر بائی لونگ کرتا ہوں یا سیل شارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جب مارکیٹ اس لیول کے اوپر آئے گی تو ہمارا آڈر خود با خود ایکزیکیوٹ ہو جائے گا مارکیٹ میں ٹھیک ہے تو جب اس لیول پر مارکیٹ آ جائے گی اچھا جی اب مارکیٹ کیا ہوتا ہے اچھا مارکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر اس ٹائم مارکیٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے وہیں پر ہم نے اوڈر لگا دینا ہے ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لینا یہ جہاں پر اماؤنٹ لکھا ہوئے ساتھ میں یو ایس ڈی ٹی اماؤنٹ کی جگہ پر ہم نے اماؤنٹ لکھ دینی ہے سیمپلی جتنا مارزن ہم لگانا چاہتے ہیں نہیں تو اس کے نیچے وہ چھوٹا سا وہ لائن بنی ہوئی ہے وہ ڈورٹ والی اس کو جیسے جیسے آگے کی طرف پوش کریں گے تو ہمیں پتا چلتا جائے گا کہ ہماری کتنی اماؤنٹ اس کے اندر انگیج ہو رہی ہے جس کی ہم نے ڈریڈ لینی ہے چاہے وہ سیل کی ہے چاہے وہ شوٹ کی ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں ٹی پی اور ایس ڈ کی اچھا ہم یہاں پر پوزیشن ٹی پی ایس ڈ میں جائیں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر ہے سٹاپ لاؤس اور ٹیک پروفیٹ اچھا جی یہ سٹاپ لاؤس اور ٹیک پروفیٹ جو ہے یہاں پر سیمپل جو مارکیٹ چل رہی ہے یہاں پر ہم ڈیجٹس میں لکھیں گے ٹھیک ہے ہم ڈیجٹس میں یہاں پر لکھیں گے تو ہمارا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ یہاں پر لگ جائے گا اور جو ہمارا ٹیک پروفیٹ ہے وہ ہمارا لگ جائے گا سیمپل ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے جی ROI کیا ہوتا ہے ROI پرسنٹیج ہوتی ہے ٹھیک ہے پرسنٹیج جیسے یہ دیکھیں ابھی پرسنٹیج چل رہا ہے مائنس 28.74 یہ ہماری پرسنٹیج ہے اس کو بولتے ہیں ROI ہم اگر TPSL میں یہ بھی لگانا چاہیں ROI تو ہمارا لگ سکتا ہے یہاں پر ہم نے پرسنٹیج دینی ہوتی ہے فار ایک جیمپل 100% مارکیٹ لاؤس میں جائے تو ہماری ٹریڈ جو ہے وہ کلوز ہو جائے ٹھیک ہے تو ہماری ٹریڈ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گی اس کے بعد ہم جی آ جاتے ہیں ٹیک پروفیٹ میں فار ایک جیمپل ہم نے یہاں پہ کرتے ہیں جی 1000% ٹھیک ہے 1000% جب مارکیٹ 1000% اوپر چلی جائے گی ہم میں ہوگا 19 ڈالر کا پروفیٹ ٹھیک ہے تو ہم یہاں نیچے سیمپلی کنفرم کے اوپر کلک کر دیں گے تو جو ہماری ٹریڈ ہے وہ ویسے کی ویسے ہی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اور اگر کروس میں ہم سٹاپ لوس نہیں لگاتے تو ہمارا سارا پورٹ فالیو خالی ہوگا اگر ہم سٹاپ لوس لگاتے ہیں تو نہیں ہوگا اچھا جی تو ہم لیورج کو بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹریڈ لگانے کے بعد اچھا ہم صرف لیورج وہ بڑھا سکتے ہیں کم نہیں کر سکتے ٹریڈ لینے کے بعد ٹھیک ہے بڑھا سکتے ہیں کم نہیں کر سکتے وہ چاہے ہم جتنا بھی مارجن لگائیں یا جو بھی کریں لیورج ہماری کم نہیں ہو سکتی جب جس لیورج پہ ایک دفعہ ٹریڈ لگ گئی ہے پھر لیورج بڑھ تو سکتی ہے مگر کم نہیں ہو سکتی اچھا سب سے اوپر جی اب یہاں پر ہے کوئن سرچ کا یہاں پر ہم جا کے جس بھی کوئن میں ہم نے ٹریڈ لینی ہے ہم سن پر وہ والا کوئن سرچ کریں گے تو باقی سب کا سن پر یہی سین ہوتا ہے اچھا اگر آپ کو کسی بھی بات کی صحیح سے سمجھ نہیں ہے تو آپ نیچے میسیج کریں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو اسی کے اوپر بنائیں گے تو کوشش کی جائے گی کہ آپ کو جتنا بہتر ہو سکے اتنی اچھے طریقے سے گائیڈ کریں اللہ حافظ